ہماری سرکار میں کل ہی چھے ماہ پورو پردیس کے اندر فسلے چودہ پندرہ ورسوں سے مچی عراجتہ گنڈا راج اور بھستا چار کو ایک سید پتر کے مدھیم سے آپ سب کے سامنے پرستط کیا اور سید پتر کے مدھیم سے انیس مارچے دوہزار سترہ کے پورو کی عشتی کی آپ کے مدھیم سے پردیس کی جنتہ کے سموک ہم لوگوں نہیں رکھا تھا جنتہ کی پرتیس جواب دے اور اپنی لوگ کلیان کاری کاریوں کی پرتی پرتیوکد کسی بھی ماں کا کاریہ پردیس کے اندر بھاردی جنتہ پارٹی نے سرکر کی سرکار کا پورا ہوا ہے تو بھی اپنی سمیتک جمعیداری کو سویکار کرتے ہوئے ہماری سرکار نے چھے ماں کے کاریوں کا پردان منتری آدمی سی نریندر موڈی جی کی نکترتو میں سفالتا پورا کاری کرتے ہوئے ہماری کاری پرتیوکد بھی ہو کہ پردیس کے اندر مارچ دوہدار سپرہ کے پہلے نیس پھینڈی ماہول نہیں تھا نیس پھینڈی ماہول کے لئے کانون کا راج چاہیے پردیس کی اس اراجتہ اور اس جنگل راج کو سی مکتی دینا ہماری پاسمکتہ تھی اور مجھے پرسندہ ہے کہ اتر پردیس کے اندر ہمارے پورے منتری منڈل نے مل کر کے رات رات بھر جگ کر کے 18 سے 20 گھنٹے کی مہنت کر کے جن کارکرموں کو آگے بڑھانے اور جو اپنا ایک روڈ میک تیار کیا ہے اتر پردیس کے وقاس کے لئے اس میں اتر پردیس کے پساسنک بیوستہ نے اور سرکسہ کی دیس پہ عام جنگ کے اندر ایک بسواز زاگرد ہو اس کے لئے پولیس نے اپنے اسطر پر بہتر پریاز پرارمب کیے اور اس کا پرنام ہے کی مارس سے 2017 کے پہلے کسی تھی کہاں تھی یہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے پردیس کے اندر اگر ہم 2012 سے 2017 کے 20 کا دیکھیں تو ایبریس پرکسپتہ دو بڑی دنگے پردیس کے اندر ہوتے تھے ان چھے مہینوں میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا اور سو سنکتے تھے سو سنکتے تھے کہ کسی اپرادی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کھلافی اُلٹا کاروائی پرارم ہو جائے اس سے مکت کرنا ایک ہم سب کے سامنے ایک چنوٹی تھی آج کارے پولیس پھنٹ پر آ کر کے کارے کر رہی ہے ان چھے مہینوں کے دونام پردیس کے اندر بھے کا جو واتاورن تھا اس وید دور کرنے میں کافی حد تک ہمیں سفلتا پرابت ہوئی اور اسی کا پیڑنام ہے کہ 19 مارچ 2017 سے جو کارے ہم لوگوں نے پرارم کیا اب تک پردیس کے اندر 431 سیدھک پولیس کی مڑھےڑیں ہی ہیں دردانت اور خطرناک اپادھیوں سے جس میں 17 دردانت اپرادھی پولیس مڑھےڑ میں مار بھی گرائے گئے 1106 گرپتار ہوئے 608 پرسکار گھوشت اپرادھی جن میں بھاری پرسکار جن کے خلاف جاری تھا ان کو گرپتار کرنے میں سفلتا پرابت ہوئی اس دوران ہمارے پولیس کے 88 جوان بھی مڑھےڑ میں گھائل ہوئے اور ہمیں اپنے ایک سب انسپیکٹر سجے پرکاس سنگھ بیرگتی کو ہی پرابت ہوئے گھنگشتر کی انترکت بھی بڑی کاروائی پردیس کے اندر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ 69 ایسے اپرادھی جنہوں نے اپرادھیت سمراجی کا وستار کر کے اکود دن سمپتی ارجیت کی تھی ایسے اپرادھیوں کی 69 ایسے اپرادھیوں کی سمپتی کو بھی گھنگشتر ایکٹ کے انترکت پولیس نے جفت کیا بھوم آفیاں سے بھی 35 کروڑ کی بھوم آفیاں کی سمپتی اس دوران کساسن نے جفت کی ہے یک دی پولیس کے پاس مانو سنسادھن کا بھاری ابھاؤ تھا اس سب کے باب جو اترکدیس پولیس کی کاروائی آج دیس کی انی پولیس کے کاری پڑھنالی کے لئے ایک ادھان بن چکی ہے اور میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کی پولیس کی اس کاری پڑھنالی کے کاران نہ کیونک پردیس کے عام جن کے اندر ایک بشواس زاگریت ہوا ہے پی تو پردیس کے اندر نویس کے لئے ہمیں ایک انکول واتاون بنانے میں کافی حد تک مدد ملی ہے دیس کے دوہن ادھان ادھان اترکدیس کے اندر ہونا اس بات کا پرمان ہے آپ سب جانتے ہیں پردیس کے اندر جاتیواد کی راجنیتی نے اور پریوارواد کی راجنیتی نے اور پردیس کے ساماجک تانے بانے کو دچھنے بھنے کیایی تھا اس پردیس کے وکاس کو بھی پوری طرح اغرد کیا تھا اندرہ ورسوں میں پہلی بار کوئی سرکار ہے جس نے جاتیواد اور پریوارواد کی راجنیتی سے اُبھر کر کے کسان کندرت اور یوہ کندرت راجنیتی کی اور پردیس کو انمک کیا ہے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر ان کسانوں کا جو کسان پاکرفک عابدہ کے سکار تو تھے ہی سرکاری اپیکسہ کے یعنی انہیں سمرتن ملے کے برابر بھی ان کی اپس کا دام نہیں مل پاتا تھا ان کسانوں کے درحال اس تک کو دہن میں رکھ کر کے 86 لاکھ کسانوں کے فصلی رن کو ماف کرنے کے کاروائی تو ہم لوگوں نے کی ہی پہلی بار پردیس کے اندر گیہوں کے کسانوں گیہوں کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اپس کا ریکارڈ روپ سے پردیس کی سرکار نے ان کا کرے کیا 5000 سے بھی کرے کی اندر ہم لوگوں نے اس کاپیت کیے جہاں اس سے پہلے کے ورسوں میں 5 سے 7 لاکھ نٹکن کا ہی گیہوں کا کرے ہوتا تھا پہلی بار ہوا کہ 37 لاکھ مٹک تن گیہوں سیدھے کسانوں سے خریدا گیا 5 سے 7 لاکھ تن مٹک تن گیہوں جو کسلے سرکاریں خرید تھے وہ آڑکیوں کے مارجم سے خرید تھے اس میں سمرتن ملے سے 1500-200 روپیہ کم کسان کو پرابت ہوتا تھا ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کسی آڑکی سے کسی دلال سے گیہوں کا کرے نہیں لے کریں گے ہم سیدھے کسان سے خریدیں گے 35 آٹی جیس کے مارجم سے کسان کے کھاتے میں ڈالیں گے اور کیوں سمرتن ملے ہی نہیں دیں گے یہوں میں پرکی پنٹل 10 روپے اٹرکٹ ہم پرکے کسان کو دیں گے وہاں بھی آٹی جیس کے مارجم سے کسان کے کھاتے میں جائے گا اور 37 لاکھ مٹک تن گیہوں کا کرے پردے سرکار نے کسانوں سے سیدھے کر کے کسانوں کو خسالی کیوں اور اگرسر کے اور کسانوں کا ایک بسواس ذات رتوا کہ ہاں کیا یہ سنبھو ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں نے دھان کرے کی بھی اسی پرکار کی بھی وقتہ پرارمب کی ہے ہم لوگوں نے اپنی جو رہنی دیتا ہے کہ اس کے انترگت ہم کسانوں سے سیدھے دھان کا کرے کریں گے اور پکی کنٹل 15 روپے کسانوں کو اترکت دیں گے آلو کے لئے پہلی بار پردیس میں سمرتن ملے بھوسیت ہوا اور سمرتن ملے کے ساتھ چاہت اگر وہاں پردیس کے باہر کسی راجی میں یا بھارت کے باہر کسی انہیں دیس میں اسے ایکسپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی اسے پکی کنٹل کے ساتھ سے اترکت سیوگ کریں گے پردیس سرکار نے یہاں بھی دوستہ ان کو کی اور ساتھ ساتھ منڈی کی اس میں بھی ہم نے آلو کے کسانوں کو اس میں چھوڑ دی پہلی بار ہوا ہے پردیس کے اندر جب گنہ کسانوں کے گنہ ملے کا لگ بھک 95 تیستی سے عجب گنہ ملے کا بھکتان ہو چکا ہے اور نیا سیزن پرارم ہونے کے پہلے ہم لوگ اس پورے ست پرست گنہ کسانوں کے گنہ ملے بھکتان کے لئے پوری طرح پرتیود نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگوں کی کاروائی پرارم ہوئی ہے اسے پرکار سے کسانوں کو بہت سارے چھتر پردیس کے اندر ایسے ہیں جو ڈارت جون بھوشیت ہو چکے تھے جس میں کسانوں کو ٹیوگل کے کنیکشن نہیں مل لائے تھے یہ 1994 سے اسٹری چلی آ رہی تھے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر پرتیود کسان کو ٹیوگل کے کنیکشن دینے کی ایک بیوستہ پرارم کی ہم لوگوں نے پیوستہ پرارم کی کہ کسان کو بجلی کا دل کا بھکتان نہ کرنا پڑے اس کے لئے دس ہزار سولر پمپ کا جترین اس دوران ہم لوگوں نے کسانوں کو کیا ہے اور اس نئے سیجن میں بھی ہم لوگ دس ہزار اٹھٹ سولر پمپ کسانوں کو پلبد کرانے جا رہے ہیں پردیس کے اندر اس دوران پردیس کی سرکار نے پردیس کے اندر چار اپنے کرسی بشیب دیالیوں کے مادیم سے کسانوں کو انت تقنیق دینے کے ساتھ ساتھ ورسوں سے لمبت بھارت سرکار پردیس میں بیس نئے کرسی ویگیان کے اندر بنانا چاہتی تھے لیکن پردیس سرکار اس میں پسلے سرکاریں کوئی روچی نہیں لے رہی تھے ایک کرسی ویگیان کے اندر کسان کو نئی تقنی کے ساتھ جوڑنے میں بڑی بھومکا کا نروہن کر سکتی تھی لیکن پردیس سرکار کی پرسلی پرسل سرکاروں کی اس میں کوئی روچی نہیں تھی ہم لوگوں نے آتے ہی خیصلہ کیا کہ بیس ویگیان کے اندر پردیس کے اندر ہی بننے چاہیے اور بیسوں کے بیسوں کرسی ویگیان کے اندر کے لیے ہم لوگوں نے بھومی اپلد کروانی کی کاروائی پرارم کی اس میں سے سولہ سترک تو کاروائی پرارم ہو چکی ہے سیست کے کاروائی چل رہی ہے میرا ماننا ہے کہ جس دن پردیس کے پتے جنپد میں چھوٹے جنپدوں میں ایک کرسی ویگیان کے اندر اور بڑے جنپدوں میں دو کرسی ویگیان کے اندر کے انسار پردیس کے اندر یہ صحیح کرسی ویگیان کے اندر جس دن کارے کرنا پرارم کر دیں گے اس دن پردیس کے کسانوں کی آدن یا پردھان منطری جی کی ہمیں ساتھ جس بات کو لے کے چنتات ہو رہے کہ کسانوں کی خسالی کے لیے کسانوں کی آئے کو دگنا کرنا پڑے گا اور دگنا کرنے کے لیے کسان کو انہا تکنی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا کرسی ویگیان کے اندر اور صحیح کرسی ویژیالیوں کو پردیس کے اندر ہم لوگوں نے اس بات کے لیے جواب دے بنانے کی کاروائی پرارم کی ہے کہ وہاں اس کارے کو لے کر کے کساموں کو انت تقنیق کے ساتھ جوڑ کر کے ان کی آئے کو دگنا چگنا کرنے کی جسامیں کارے کریں اور ایک کارے اس دوران پردیس کی سرکار نے پرارمبر کیا ہے یوہوں کے لئے پردیس کا یوہ پلائن کرتا ہے پردیس میں روزگار کی سنبھام نے ناکے برابر تھی پردیس میں موکریوں میں بھاری بھاندلی تھی اراجتہ کا ساواتاورن تھا اس اراجتہ سے مفت کرنے کے لئے دیگ لاکھ فلس بیدھاگ میں پدھ کھالی پڑے ہیں سپریم کورٹ نے اس میں روک لگائی تھی پردیس کی پسلی سرکاروں کی بھرتی کی بسنگتیوں پر نیائلے نے سکت اعتراض جتایا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی نئی پرکریا کی نیماؤلی تیار کی نیائلے میں ہم سپت پتر کے ساتھ گئے اور مجھے بڑھاتے بھی پرسندہ ہے کہ ان چھے مہنوں کے دوران ہم لوگوں نے استیتی پیدا کی ہے کہ سینٹالیس ہجار مانچ ہزار فلس سب انسپیکٹر کے اور بیالیس ہجار فلس کانسٹیبل کی بھرتی کی پرکریا کو ہم آگے بڑھانے میں سفل ہوئے ہیں یہ پرکریا بہت تیجی کے ساتھ بڑھے گئے اور آنے والے تین ورس کے دوران ہم لوگ پردیس کے اندر دیکھ لاکھ سیدک پولیس کی جو کھالی پدھ ہیں ان کو بھرنے میں ہم لوگ سخل ہوں گے اسی پرکار کے انہیں بہتنے بھاگوں میں جو کھالی پڑے گئے ہیں اس میں بیوستہ پار برسی ہو اس میں نیمانو پول ہم بنا سکیں اور کہیں بھی کسی بھی پرکار کی تو یہ دھاندلی کی سکایت نہ ملے اس کے لئے پرکریا تیجی کے ساتھ پرارم ہوئی ہے جس سے یوانوں کو پردیس میں نوکری بھی ملے اور ساتھ ساتھ اسکل ڈبلیمنٹ ورکیسنل ایڈیوکیشن ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اور ہمارے انہیں تمام دیبھاگوں میں مل کر کے جو پرارم پرارم کیے ہیں اب تک ہم لوگ چھے لاکھ سے ادھت نو زمانوں کے ریسٹیشن کر کے اسکل ڈبلیمنٹ کے ماجم سے ان کے روجگار اور ان کو سروجگار کے لئے ہم لوگ پریڈپٹ کر چکے ہیں ہمارا لکس ہے کہ اس ورس ہم لوگ اس سنگھا کو دس لاکھ تک لے کر کے جائیں دس لاکھ موجوانوں کو پردیس کے اندر روجگار اور سروجگار کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ ایک بڑی ماترہ میں نوکریوں کی سنبھہ میں پردیس کے اندر بنی اس کر ہم لوگوں کی پورے کاروائی پرارم ہوئی ہے ساتھ ساتھ پردیس کے اندر ہم لوگوں نے پہلی اکتوبر سے ہم لوگ اپنے پردیس کے سچوالیوں کو ای اوپیس کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں ہمارا پریاس ہوگا کہ ساسن پرساسن کی کارپدوٹی میں پارگرسطہ آئے اس کے لئے ای اوپیس کی بیوست تھا ایک مہتکون عام جن کے لئے ایک مہتکون اپلبدی ہوگی اور ہم لوگوں کا پریاس ہوگا کہ نومبر تک ہم اس کو جلا مکھیالیوں تک اور انتکہ جلا مکھیالیوں تو پہلی جنبری سے پرتیس جلا مکھیالیوں کو ای اوپیس کے ساتھ ہم جوڑنے کی کاروائی بھی پرارمو کریں یہاں اس دوران پردیس کی سرکار نے کیا ہی ہے راج کے چکت سالےوں کو اور میڈکل کالیجز کو بھی ای ہاوپیسٹل بیوستہ کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی ہم لوگوں کی تیجی کے ساتھ آگے بڑھی ہے راج کی نوکریوں میں بھی دباؤ سماپ تو ہو جو پسلی سرکاروں میں سماپ تو ہو دھستہ چار سماپ تو ہو اس کے لئے ہم نے سمو کھاو کے اور آج پچھرک پڑ تا سمو گو اور گھاو کے سبھی پڑوں پر ساتھ ساتھ کار کی بیوستہ پوری طرح سماپ تو کرنے ہم لوگوں نے اس دوران کیا ہے اکثر گاؤں میں ہنسہ کا کارا کھتونی میں ہیرا پھیری ہوتی تھی ہمارے راجشت و بیبھاگ نے اس دوران بہت اچھا کارے اس پر کیا ہے اور ایک ایسی بیوستہ اس پہ ہم لوگ لے کے آنے جا رہے ہیں اگر ہمیں عنومتی ملے گی اگر ہم کھتونی کو آدھار کارڈ سے جوڑنے کی ہمیں پرمیشن ملی تو ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں غلط رجشتی کوئی کر نہیں پائے گا اور راجشت کے ماملے میں ایک اے کے بیٹی کے کھیت کا کتنا رکھوہ اس کے ساتھ ہے ہم لوگ کھتونی میں ہی اس کا پراؤدھان کر کے ہر اگرکٹی کو اس بات کی گارانٹی دے دیں گے کہ اس کے کھیت کو کوئی بھی بیٹی نہ بیت سکتا ہے نہ کسی پھرجی بیٹی کو کھڑا کر کے اس کے خلاب کوئی دھوکہ دڑھی کی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ایسا پردیس کے اندر جوہار باگ جیسی گھٹناوں کی پندہ ورطی نہ ہو انٹی بھو مافیا ٹاسک فورس کا گھنپی ہم لوگوں نے پردیس کے اندر ایک لاکھ پریپن ہجار سے ایسے معاملے پتاس میں آئے ہیں جہاں پر سرکاری بھومی گنام سماج کی بھومی اور انی بھومی پر بھوم آبھیاوں نے یا تو اپنی دبانگل کے بل پر یا رازمیتک سنگکشن میں انہوں نے ایک ان پر قبضہ کیا ہوا ہے بھاری سنگھا میں قبضے ہٹے ہیں لیکن ہم لوگوں کے اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے سچی وبد کرنے کے کاروائی پرارمد کی ہے اور اس پر ایک بڑی کاروائی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جس سے پردیس کے سرکار کے پاس اور گرام سبھاؤں کے پاس ہزاروں ہیکٹیر لینڈ ان کے پاس واپس آئے گی جو ورسوں سے بھوم آبھیاوں کے قبضے میں تھیں اس کے ساتھ ہی پردھان منطری آواز یوچنا مجھے بتاتے یہ پرسندہ ہے کہ جس پردیس میں چوبیس لاکھ سے ادھک ایسے پریوار تھے جن کے پاس اپنے آواز نہیں تھے اس لئے سرکاروں نے اس پر کوئی تھیم نہیں دیا بھارت سرکار پینسہ دینا چاہتے تھے لیکن بھارت سرکار سے سیوگ نہیں لینا چاہتے تھے ان چھے مہینوں کے دوران ہم لوگوں نے نو لاکھ ستر ہزار اس ورس کے لئے ایسے آوازوں کو ریشتر کیا ہے اور اس میں سے آٹھ لاکھ لابھارتیوں کو گرامیڑ چھتر میں آواز کے لئے دھنراسی کی پہلی قسط ان کے خاتوں میں بھی پردیس سرکار نے دھیجی ہے گرامیڑ یہ ساری چھتر میں بھی ایک لاکھ سے ادھک ایسے آواز ایسے پریوار چنیت کیے گئے جن کے پاس آواز سے نہیں ہیں ان کے لئے دھنراسی کی پہلی قسط جاری کرنے کی کاروائی پرارم ہو رہی ہے راکھن پار اب آسکر کریں گے پردیس کے اندر پسلی سرکاروں نے گریبی ریکھا کے نیچے جیونی اپن کرنے والے کیس لاکھ سے دھک پریواروں کی راشنکاروں کو نرست کر کے دبنگائی کے بل پر اپنے کارکرتاؤں کو اور راشن مافیاؤں کو ہی وہ راشنکار جاری کر دیئے تھے ہم لوگوں نے اس چھے مہنے کے دوران اس کا ستیاطن کر آیا تو لگزاک پینتیس لاکھ ایسے راشنکار پائے گئے جو ستیاطن میں اپاتر تھے پھرجی تھے اور پاتر لوگوں کو پھر تینتیس لاکھ سے دھک راشنکار اس دوران ہم لوگ دینے میں سکل ہوئے ہیں انہ تمام یوشنوں کے مادزل سے بھی اس دوران ہم لوگوں نے پردیس کے اندر کاروائی کرنے کا پریاث کیا ہماری جو نئی عوضیگک نیتی جو بیعاپک نویش اور روزگار کو لے کر کے آ رہی ہے وہ پردیس کے اندر ایک عوضیگک واتاوان دینے میں مہتوکون بھومکا کا نروحہ کرسک کری گی اور میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پردیس میں بیعاپک روزگار اور نوزمانوں کو نوکریوں کی سنبھاؤنوں کو بھی پردیس کے اندر ہی پیدا کرنے میں سفل ہوگی مجھے بڑا کہ یہ پرسندہ ہے کہ ایک جولائے دوہزار سترہ کو پردیس کے اندر جی ایسٹی لاغو ہوئی اور جی ایسٹی لاغو کرنے پر پردیس کے اندر ہمارے پورے منتری منڈل کے ہمارے سبھی سیوگی پرتیک جنپد میں گئے تھے ہمارے سبھی پرساس نکتکاری ہماری چیپ سیکرٹری جتنے بھی ایڈیسنو چیپ سیکرٹری ہیں پرنسپ سیکرٹری سیکرٹری ان سبھی کو سبھی جنپدوں میں لوگ گئے تھے بیعاپک جاگرکتا کا کارکنم چلائے گیا اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کیا جو تربریس دیس کے اندر سربادھک راجستو درخی والا راجی بنا ہے جی ایش ٹی کے معاملے میں اگست مہنے میں ہم لوگوں نے جو راجستو کی پرابطی ہماری ہوئی ہے وہ تین تیس پیسٹی سی ادھک ادھک رہی ہے جو دیس کے اندر سربادھک ہے اور میرا ایمانہ ہے کہ یہاں ایک اچھی پردیس کے اندر پردیس کے اندر ہے پردیس کے اندر ایک کروڑ سے ادھک ایسے پریوار ہیں جن کے پاس اپنا بددد کنیکشن یا تو نہیں تھا یا ان کی مجبوری ہوتی تھی کہ پاور کارکوریشن ان کو بدد کنیکشن نہیں دیتا تھا تو بزلی کی چوری کرتے تھے اس دوران چھ مہنے کے اندر ہم لوگوں نے جو بدد کنیکشن مکت میں دینے کی کاروائی کی جس کے انترگت ہم لوگوں نے یہ بیوستہ کی کہ ہم لوگ آپ کیاں میٹر لگائیں گے لیکن کنیکشن ہم پھر ہی میں آپ کو دیں گے سولہ لاکھ ایسے پریواروں کو ہم لوگ بدد کنیکشن دینے میں سفل ہوئے ہیں جن میں چھے لاکھ گریبی ریکھا کے نیچے جیونیاپن کرنے والے پریوار ہیں یہ ایک بڑا ایک لگ سے بڑا ہے اور اس کو ہم لوگ پورا کرنے کی کاروائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پردیش کے اندر گدھا مکتی سڑکوں کے لئے پسلی بار آپ نے اس پر کافی فوکس کیا تھا میڈیا نے کافی فوکس اس مددے کو کیا تھا اور کل میں نے اس لئے سویت پتر کے ماتین سو ایک آنکڑے بھی آپ کے سممک رکھے تھے ہمیں دیراست میں پسلی سرکاروں کے پاپا چار اور بھرشتا چار کے قرن ایک لاکھ اتیس ہزار کلومیٹر سے ادھک سڑکیں گدھا یکت ملی تھیں ہم لوگوں نے پہلے سو دنوں میں اسی ہزار کلومیٹر سے ادھک سڑکوں کو گدھا مکت کیا اور ہماری سیس کاروائی پہلی اکٹوبر سے پرارم ہو رہی ہے جیسے ہم اس ورس پورا کر کے پردیس کو گدھا مکت کرنے کی کاروائی پہلے چڑھ میں کریں گے اور پھر ان سوڑکوں کا نوینی کرنے کی کاروائی ان کے چوڑی کرنے کی کاروائی کو بھی ہم اگلے اس میں لینے جا رہے ہیں مجھے بتاتے یہ پسندہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے بیسک سکسا کی سکول تھے پراتھمک ودیالے تھے سکول پھشلے ورث تک ایک کروڑ چھتیس لاک بچے ان بیدیالیوں میں پڑھتے تھے اس ورث یہ سنگھا ایک کروڑ تری پنگ لاک تک پہنچی ہے اور پاٹھے کرم کے مددے کو لے کر کہ ہم لوگ جس پرکار کا کارے کرنے میرا نمان ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ سنگھا اور بھی آگے بڑھنے جا رہی ہے جس پر ہم لوگ نے پہلی بار ان اس سکول میں پڑھنے والے گریب بچوں کے پیروں میں بھی جوتی اور موزے ہوں گے اس کی کاروائی ہم نے پرارم کر دی ہے اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو جاڑوں میں سویٹر بھی ملے گا اس کے کاروائی بھی ہم لوگ جاڑا آنے کے پہلے ان بچوں کو اپلد کرائیں گے وہاں پر پتھن پاتھن کا ماہ ہو لو اس پر ہم لوگ کی پوری کاروائی چل لئی ہے یا جب ان لوگوں کو یونی فارم بائی بکس سمی پہ ہی سب بچوں کو اپلد کروا دی گئی ہے